رسولِ خدا بلکل جانتے تھے کہ لوگ میرے بعد مولا علی پر ظلم ضرور کریں گے اور بہت سے کتابوں میں درج ہے رسولِ پاک نے حضرت علی کو ان مظالم سے اپنی زندگی میں ہی آگاہ کر دیا جس طرح مدارج النبوہ میں واضح طور پر محدثِ دہلوی نے درج کیا کہ رسولِ خدا نے آخری محل فرمایا علی کو بلاؤ جب علی آئے حضور نے سرِ مبارک زانوِ علی پر رکھا اور وسیعت کرنے لگے اے علی میرے بعد بہت سے ناغوار باتیں تمہیں پیش آئیں گی آپ کو وسیعت کرتا ہوں دل تھنگ نہ کرنا سبر کرنا لوگ دنیا پسند کریں گے تم آخرت اختیار کرنا تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا کہتے تھے متضا سے یہ شاہ دیل کے نانا تلوار نہ اٹھانا بارز حیات میرے دشمن ہوگر زمانا تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا میں اپنے خون دل کا دریا بہا چکا ہوں بارشتی پتھروں کی ان میں نہا چکا ہوں لیکن خدا سے اپنا وعدہ نبھا چکا ہوں میری طرح سے تم بھی وعدہ یہی نبھانا تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا ظلمت کی انتہا ہو یافو جے عشقیا ہو درجل رہا ہو یا پھر ہر گاہ پر جفا ہو محسی کی ہو شہادت یعنیت کی قضا ہو اس وقت صبر کرتے فرشِ عذا بچھانا تلوار نہ اُچھانا تلوار نہ اُچھانا راہِ خدا میں نے دیکھی ہے ہر عذیت کاغذِ قلم کے بدلے ہی زیان کی وہ تحمت خالق کی بارگاہ میں پھر دینہ کی شکایت امت کے حق میں تم بھی شکوانا لب پہ لانا تلوار نہ اُچھانا پھر مصطفیٰ نے رو کر حیدر کو یوں پکارا باد از نبی کے تم ہو اسلام کا سہارا بخشش کی راہ تم ہو تم دل کا کنارہ تم صبر کے خدا ہو دنیا کو یہ دکھانا تلوار نہ اُچھانا امت سے پھر رسالت کا عجر یہ ملے گا زہرہ پہ خود کے گھر میں رونے پہ ہوگا پہرا امت سے اس گھری بھی ہرگزے نہ کرنا شکوا زہرہ کے واسطے تب حجرہ الگ بنانا تلوار نہ اُچھانا تلوار نہ اُچھانا عرفان مصطفیٰ کا جب وقت آخری تھا دل میں تھی دید اکبر لب پر علی علی تھا سجدین کبریاں کے عاصف میرا نبی تھا ہاتھوں میں ہاتھ ہے گھر لب پر تھا یہ ترانا تلوار نہ اُچھانا موسیقی